اسلام علیکم میں ہوں داد سمرو ہنگامہ خیز دن کا آغاز ہو چکا عمران خان کا لانگ مارچ کچھ دیر بعد اعلان کے مطابق پشاور سے شروع ہوگا اسلام آباد پہنچے گا مگر اس لانگ مارچ میں دو نئے ٹوئسٹ آگئے ہیں حکومت اپنی حکمت عملی پر عمل پہ رہا ہے اور عمران خان اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں اپنی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور اب انہوں نے جیسے میں نے گزارش کی کہ دو نئے ٹوئسٹ دی ہیں وہ دو نئے ٹوئسٹ کیا ہیں نئی کیا چیزیں شامل کی ہیں عمران خان صاحب نے اپنی اس لانگ مارچ میں اور عمران خان کی حکمت عملی جو ہے وہ اب زمین سے فضا تک چلی گئی ہے اور سڑک سے عدالت تک چلی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہوتے ہیں یا حکومت اور حکومت کی حکمت عملی کیا ہے عمران خان نے آج اس حکومت کو گرانے کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا تھا پشاور سے انہوں نے چلنا تھا جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ شارٹ مارچ ہے لانگ مارچ نہیں ہے اور پشاور میں تو ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی تقریباً ایک بجرہ ہے تقریباً ایک بجرہ ہے تو ابھی پشاور میں تو کچھ نہیں ہوا لیکن پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ہنگامہ خیزی جو ہے وہ صبح دس بجے سے ہی شروع ہو گئی تھی آٹھ بجے کا ٹائم تھا کہ آٹھ بجے لاہور سے نکلنا تھا لاہور ذرا دور ہے لاہور سے چلتا جو کافلہ ہوگا وہ تو کہہ سکتا ہے کہ وہ لانگ مارچ ہے لیکن پشاور سے چلنے والا کافلہ لانگ مارچ نہیں ہو سکتا اور دوسرا عمران خان صاحب نے اپنی حکمت عملی میں ایک نیا موڑ بھی دیا ہے اس پر بھی میں آتا ہوں کہ وہ کیا نیا موڑ ہے اور سچ شیخ رشید صاحب کو میں بھولی گیا شیخ رشید صاحب بھی انہوں نے آج بتایا ہے کہ وہ کہاں سے نکل سکتے ہیں شیخ رشید صاحب کس جگہ سے نمودار ہوں گے اور کہاں پہنچیں گے وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے تو ہوا یہ آج کہ لاہور میں جب پی ٹی آئی کے کارکن اکادو کا سامنے آنا شروع ہوئے کوئی گاڑیوں میں کوئی اپنا پیدل اور خاص طور پر آغاز ہوا یہ جو کچھری چوک ہے لاہور کا وہاں سے پھر یاسمین راشد بھی آگئی پھر وہ ان کے جو پنجاب کے صدر ہیں شفقت محمود صاحب وہ بھی آگئے پھر اچانک حماد عزر جن کے گھر پر چھاپا پڑا تھا تو محمود رشید صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہو گئے تھے اسٹور میں بند ہو گئے تھے انہوں نے کہا جی چھاپا پڑا تھا ان کے گھر پر حماد عزر کے گھر دو رات پہلے تو میں اسٹور میں چھپ گیا تھا تو محمود رشید صاحب بھی رات گیا گرفتار کر لیے گئے اجاز چودری بھی گرفتار کر لیے گئے کچھ رہنماوں نے تو پولیس کو بتا دیا کہ ہم فلا فلا جگہ بیٹھیں ہمیں اس کشت میں نہیں بڑھنا لہٰذا آپ آئیں اور ہمیں گرفتار کر لیں تو وہ گرفتار بھی ہوئے اور جن لوگوں نے تہیہ کر رکھا تھا گرفتاری سے بچنے کے لیے تو وہ باہر آئے اور اپنے کارکنوں کے ساتھ اور پولیس کو ٹھیک ٹھاک کیا کہتے ہیں وقتہ دے رہے ہیں پولیس کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور لاہور میں پی ٹی آئی کے کارکن توقع کے میری توقع کے خلاف وہ اپنا پولیس کے ساتھ مزاہمت کر رہے ہیں پولیس کی بھاری نفری ہے لاہور میں بتی چوک کچھری چوک اور آگے شادرہ ان علاقوں میں پولیس کے ساتھ کارکنوں کی ٹھیک ڈھاک وہ کیا ہوتی ہے وہ لڑائی کٹائی جھڑپے جھڑپے پولیس کے ساتھ ٹھیک ڈھاک ان کی جھڑپے چل رہی ہیں اور پولیس نے آسو گیس کی شیلنگ بھی استعمال کی ہے ڈنڈا بھی چل رہا ہے جوابی جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ بھی جوابی حملے کر رہے ہیں بلکہ ایک جو منظر نظر آیا تھا کہ آج راج گئے ایک خبر آئی تھی اور رانہ سنولہ صاحب نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے رہنماوں نے گھروں میں اسلحہ چھپا کر رکھا ہوا ہے اور وہ اسلحہ لے کر لاؤنگ بارچ کو خونی لاؤنگ بارچ بنائیں گے تو بعد میں خبر آئی کہ زبیر نیازی صاحب جو عمران خان کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور پی ٹی آئی لاور کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں ان کے گھر سے اور بجاش نیازی یہ ایکسپریس ہے جو بس سروس ہے نیازی ٹرانسپورٹ اس کے مالک ہیں اور بہت بڑے امیر آدمی ہیں بہت بڑے امیر آدمی اور ان کا میرا خیال اسلحہ کا کاروبار بھی ہے تو وہ ان کے ہاں سے اسلحہ برامت کر لیا گیا اور پولیس اپنا ڈی آئی جی آپریشن وغیرے کے مطابق کے اسلحہ جو ہے وہ لاؤنگ بارچ کے دوران استعمال ہونا تھا خون ریزی کے لیے تو اسلحہ سامنے آئے اب یہ پولیس کا موقف ہے ان کا اگلوں کا موقف ہے کہ ہمارے پاس تو اسلحہ کا سارا کچھ حساب کتاب موجود ہے تو زبیر نیازی صاحب کو پولیس نے پکڑ لیا اور بعد میں زبیر نیازی کو کارکنوں نے پولیس سے چھڑوا لیا اب یہ جو کچھ لاہور کے شہر کے مناظر ہیں چاہے حکومت کی سائب سے دیکھا جائے یا مظلم ظاہر ہے پی ٹی آئی والے لوگ ابھی تک تو انہوں نے اس طرح کی وہ جو چیز جو خدشہ تھا وہ سامنے نہیں آیا پشاور سے جب عمران خان صاحب آئیں گے تو اصل مارکہ جو ہے وہ تو لگنا ہے وہاں پر اٹک پل پر اور اسلام آباد عمران خان صاحب کی اپنی حکمت اعملی کیا ہے کیا وہ لاؤنگ بارچ کا حصہ ہوں گے یا نہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے جو عمران خان صاحب نے خود اپنا ایک بیان دے کر اس کو مزید مشکوک بنا دیا ہے ممکن ہے کہ ان کی حکمت اعملی ہو تو اصل مارکہ لگے گا وہاں پر لیکن جو پنجاب میں اور خاص طور پر پنجاب کے بھی دو شہروں میں لاہور اور گجرانوالا یہاں پر کارکنوں نے مضاہمت دی ہے پولیس کو پولیس کے ساتھ ٹھیک تھاک کارکنوں کی جھڑپے ہوئی ہیں اب آج کا دن جو ہے وہ حکومت کی حکمت اعملی ہے کہ آج کا دن ہر صورت پی ٹی آئی کو روکا جائے اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیا جائے آج کا دن اگر داخل نہیں ہونے دیں گے اور رات گئے تک یہ اسی طرح صورتحال رہے گی تو دن بر تماشا تو لگا رہے گا دن بر یہ تصویر دنیا جہاں دیکھتی رہے گی کہ جی کس طرح پاکستان میں پولیس جو ہے پولیٹیکل ورکرز پر ٹرچر کر رہی ہے کس طرح کے مناظر ہیں لیکن جو ultimate جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا کہ عمران خان کو اسلام آباد پہنچنے نہیں دیا جائے گا تو یہ بنیادی طور پر حکومت کی حکمت اعملی ہے اور اسی وجہ سے پورے ملک کو بند کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ جو امتحانات ہیں بچوں کے وہ تک منصوب کر دیا گیا ہے اب دیکھیں حکومت کی حکمت اعملی جو ہے وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے یا عمران خان صاحب کامیاب ہوتے ہیں بظاہر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو آج کے دن کے حوالے سے اس میں تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک جو ہائٹ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے اپنی تحریک کے حوالے سے ریزسٹنس کے حوالے سے اب تک تو عمران خان صاحب کے حق میں جا رہا ہے معاملہ لیکن عمران خان صاحب کے کارکن نہیں لڑ پائیں گے یہ تاثر تھا لیکن اب وہ آج انہوں نے مضاعمت کر کے دکھائی ہے ماضی میں انہوں نے مضاعمت جب جب کی ہے تو ان کو بڑی سہولت کاری حاصل تھی دوہزار چودہ دوہزار سولہ لیکن اس وقت پوری کی پوری سہولت کاری حاصل تھی اب یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک جو ہے تقریباً پونے چار سال کی حکومت بھی کر چکی پنجاب میں خیبر پختون خان میں تو خیر ان کو پونے نو سال ہونے کوئیں بلکہ نو سال ہونے کوئیں وہاں تو ٹھیک تھاک انہوں نے ان کا اپنا ایک بنا لیا ہوا ہے نیٹ ورک اور کے پی کے کا جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ باقی ملک کی کارکنوں سے زیادہ تگڑا بھی ہے فالو کرتا ہے بہت کیا کہتے ہیں اس کے عقیدے کے ساتھ فالو کرتا ہے عمران خان کے اوپر وہ زیادہ یقین کرتے ہیں عمران خان صاحب کی ہر بات پر تو وہاں پر ان کے کارکن زیادہ تگڑے اور عمران خان صاحب کی وہاں پر حکومت بھی ہے تو وہاں پر کارکنوں کو کہیں جمع ہونے رکنے نکلنے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے یعنی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جلسہ کر لیتے ہیں جلوس کر لیتے ہیں وہاں کوئی نہیں رکھ سکتا ہے باقی پورے ملک میں چاہے سند ہو چاہے پنجاب ہو دفعہ ایک سچوالیس نافذ ہے اسی وجہ سے کارکنوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی کارکنوں میں بھی ایم پی ایز جو ہیں ایم ایز ان کے گھروں پر چھاپے پڑھ رہے ہیں پنجاب میں بھی پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر کے پی کے سے امران خان صاحب نے اسی لیے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ خیبر پختون خواہ سے آہ کافلہ لے کر نکلیں گے کیونکہ ان کو آہ یہ یقین تھا کہ خیبر پختون خواہ سے ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کم از کم اٹک کے پل تک جہاں تک پنجاب کی سرد ہے پنجاب شروع ہوتا ہے جہاں تک وہاں تک ان کو کوئی نہیں روک سکے گا اس لیے امران خان صاحب نے ایک محفوظ آہ جو پناہ کے طور پر یا کم از کم اپنے گھر کے طور پر استعمال کیا گئے جی اپنے گھر میں وہاں پر کوئی اپنے گھر میں تو بندہ شیری ہوتا ہے نا تو اپنے گھر میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا لہٰذا وہاں بیٹھ کر ساری حکمت عملی بنائیں اور یہ پلٹیکلی امران خان صاحب کی حکمت عملی ٹھیک بھی تھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب لیڈر اگر کوئی آہ لیڈ کر رہا ہے تو اس کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے خود عمران خان صاحب نے دو روز پہلے جب پریس کانفرنس کی تھی تو پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا لاؤں مارچ کا ذکر نہیں کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم پچیس کو اسلام آباد پہنچیں گے سری نگر ہائیوے پر میں آپ کا انتظار کروں گا تو میں نے اس کے فوراں بعد جو وی لاغ کیا تھا میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود لاؤں مارچ میں نہیں شریک ہوں گے خود شاید سری نگر ہائیوے پر ہی لوگوں کو ملیں گے بعد میں کچھ گھنٹوں کے بعد عمران خان صاحب کو میرا خیال آفٹر تھاٹ آیا ان کو یا کسی نے کہا ہوگا کہ یہ میسیج غلط جا رہا ہے تو آپ کو یہ وضحات کر دینی چاہیے تو پھر ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے کہا جی میں پشاور سے لیڈ کروں گا لاؤں مارچ کو لیکن اب عمران خان صاحب پشاور سے لیڈ نہیں کر رہے انہوں نے پھر دوبارہ وہ جو پہلے والی بات تھی یہ انہوں نے پریس کانفرنس میں گول مول کر کے بتائی تھی جس پر میں نے گزارش کی تھی کہ وہ خود لیڈ نہیں کر رہے وہ ملیں گے اسلام آباد میں کارکنوں کو تو اب وہی صورتحال بن رہی ہے کہ عمران خان صاحب خود پشاور سے لیڈ نہیں کر رہے اب جو عمران خان صاحب کے متعلق خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے اب ظاہر ہے ہیلیکاپٹر تو پشاور سرکار کا ہیلیکاپٹر ہے آہ کیپی کی حکومت کا ہیلیکاپٹر ہے تو اس ہیلیکاپٹر میں بیٹھیں گے وہاں سے سوا بھی پہنچیں گے امبار انٹرچینج پر اور وہاں سے عمران خان صاحب جو ہیں کافلے کو لیڈ کریں گے اور اس کے بعد وہ اٹک پل کے ذریعے پنجاب میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے آہ کے آہ وفاق میں اسلام آباد جانے کی کوشش کریں گے لیکن یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے اگر عمران خان وہاں تک آئیں گے ہیلیکاپٹر کے ذریعے تو پھر آگے اسلام آباد بھی عمران خان صاحب نے جو مقام بتایا ہے وہ وہاں پر پھر اگر وہاں پر صورتحال خراب ہوتی ہے عمران خان صاحب نے اسلام آباد پہنچنا ہے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ میں نے اسلام آباد پہنچنا ہے اب اگر ان کا جلوس ان کا کافلہ اسلام آباد آنے نہیں دیا جائے گا تو عمران خان صاحب کیا کریں گے وہ ہی ہیلیکاپٹر میں بٹھائیں گے وزیر وہاں سے وہ آ کر اپنا بنیگالہ اترتے ہیں یا کسی اور مقام پر اترتے ہیں وہاں سے ہلیکاپٹر پر اور پھر وہاں سے عمران خان صاحب جو ہے وہ سری نگر ہائی وے جہاں انہوں نے لوگوں کو دیا ہوئے ٹائم وہاں پہنچیں گے لئے اس کے لیے بھی ایک شرط ہے اس کے لیے بھی نومن تیل چاہیے شرط یہ ہے یا شرط کنڈیشن ایک ہی بات ہوتی ہے حالات یعنی عمران خان صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کس صورت میں عمران خان صاحب اسلام آباد ہیلیکاپٹر کے ذریعے فلائی کرنے کا سوچیں گے وہ ہے کہ اگر لوگ جو لاہور سے چلنے والا کافلہ ہے یہ رکاوٹیں توڑ کر اسلام آباد پہنچتا ہے گجرانوالہ سے جو کافلہ احمد چٹھا کی قیادت میں حامدہ صاحب زادے کی قیادت میں وہ ہیڈ خانکی سے نکلا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے تو آگے وہ اسلام آباد پہنچ پائے گا کی نہیں کیونکہ آگے پھر ایک اور دریا کا سامنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد پہنچنے کے لیے ہر طرف سے ایک دریا کا سامنا ایک نہیں کئی دریاوں کا سامنا ہے عمران خان صاحب بھی نیازی ہیں تو ان کو منیر نیازی صاحب کا ان کی جماعت کو شیر جو ہے وہ تو یاد آتا ہوگا کہ میں ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا سے پار اترا تو میں نے دیکھا شائری صحیح یاد نہیں ہوتی اگر کچھ آگے پیچھے ہو گیا وہ جملہ تو معذرت لیکن اب دیکھیں لاہور سے نکلنے کے لیے راوی ابھی یہ جو بتی چوک پہ جو لاہور میں چل رہا ہے وہ اپنا جھڑ پہ چل رہی ہیں اور جس طرح پولیس کارکنوں پر تشدد بھی کر رہی ہے جو قابل مضمت ہے پولیٹیکل ورکرز پر اس طرح کا بلالہ وہ گاڑیاں توڑ رہے ہیں یہ نہیں بلالہ اس طرح کے مناظر جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہے وہ کوئی اور قابل مضمت ہے ڈیموکریٹک کی رویہ نہیں ہوتا اچھا خیر راوی راوی کراس کر لیں گے تو آگے چلیں گے چناب گجرات کے اوپر گجرات اور لالہ موسیٰ کے درمیان چناب اور چناب کراس کریں گے تو پھر لالہ موسیٰ کے بعد کھاریاں کے بعد جہلم پھر جہلم کراس کریں گے تو پھر کئی چھوٹے چھوٹے ندین نالے کئی دریاں تو ایک نہیں کئی دریاں کا سامنا ہوگا یہی صورتحال پشاور سے ہے کہ وہ دریائے سندھ پار کرنا پڑ رہا ہے تو جب پشاور سے آئیں گے تو اٹک پل پر جب عمران خان صاحب میں نے گزارش کر رہا تھا جب وہ رکیں گے وہاں پر تو انہوں نے پھر ان کو اگر رکا جائے گا تو ہیلیکاپٹر کے ذریعے آئیں گے لیکن اس کے لیے صورت یہ ہے کہ وہاں پر ہیلیکاپٹر اپنا عمران خان صاحب کے کارکن وہ کوئی آٹھ دس پندرہ ہزار کم از کم پانچ ہزار سے بڑا پانچ ہزار کا مجمعہ بہت بڑا مجمعہ ہوتا ہے پانچ ہزار سے بڑا اور اس کے بعد جتنا بھی ہو کارکن پہنچ جاتے ہیں اگر وہ سری نگر ہائیوے پر رکاوٹے توڑتے ہوئے تو پھر عمران خان صاحب کی انٹری ہوگی شاروخ خان اسٹائل میں یا اکشے کمار اسٹائل میں اکشے کمار اکثر فلموں میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے آتے ہیں تو ہیلیکاپٹر کے ذریعے انٹری ہوگی عمران خان صاحب پکڑا ہوگا ہیلیکاپٹر کو لٹک رہے ہوں گے اور پھر وہ اتریں گے وہاں پر جہاں پر لوگ ان کے کٹھے ہوئے ہوں گے یہ عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے کہ اس طرح اسلام آباد میں انٹری دیں تاکہ وہ اسلام آباد پہنچ پائیں اگر خود پہنچ پاتے ہیں اسلام آباد تو پھر حکومت کی حکومت املی جو ہے وہ ہو جائے گی ناکام اگر حکومت عمران خان صاحب کے کارکنوں کو کٹھا ہونے سے روکتی ہے اسلام آباد میں کسی ایک مقام سے جمع ہونے سے روکتی ہے جس طرح لاہور میں آپ دیکھیں لاہور میں کہیں چند درجن کارکن ہیں سینکڑوں کارکن ابھی بھی لاہور میں کٹھے نہیں ہوئے لیکن وقتہ ٹھیک ڈالا ہوا ہے حکومت پر حکومت کو اور پولیس کو بلکہ یاسمین راشد صاحبہ اللہ ان کو صحت تنظرستی دے اچھی خاتون ہیں وہ کینسر سروائیور ہیں انہوں نے وہ جو جہم سمارڈا اسٹائل میں اپنی گاڑی نکالی ہے ان کی گاڑی کے شیشیں بھی توڑے ہیں پولیس نے وہ جس طرح نکلی ہیں یا پھر جس طرح شفقت محمود صاحب وہ سابق بیوروکریٹ ہے بابو ہیں ان سے توقع یا وہ نہیں تھا کہ شاید وہ اسی اسٹائل میں نکلیں گے شفقت محمود صاحب نے پولیس کو چکمے شکمے دیے گرفتاری سے بچنے کے لیے کل لاہور پریس کلپ جو انہوں نے احتجاج کرنا تھا پریس کانفرنس کرنی تھی وہ نہیں کی تو وہ چکمہ چکمہ دے کر وہ نکل گئے اپنا اور وہ اب جلوس میں لاہور میں وہ پولیس کے ساتھ جو چل رہی ہے مد بھیڑ وہ ہو رہی ہے ابھی یہ جو میں جب بات کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ سوابی انٹرچینج پہنچ گئے ہوئے سوابی وہ جو میں گزارش کر رہا تھا نا کہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہوتریں گے تو سوابی انٹرچینج پہنچ گئے ہیں پھر وہاں سے اب جلوس لے کر عمران خان صاحب جو ہے وہ اٹک تک آئیں گے وہاں پر پہلے کارکن کٹھے ہوں گے اور پھر آگے بڑھیں گے تو اٹک پل پر جو صحیح مارکہ لگے گا تین بجے کا ٹائم تھا عمران خان صاحب کا کہ تین بجے وہ پہنچیں گے معاملہ زمین سے فضاء میں یعنی ہیلیکاپٹر سے لانگ مارچ سے ہیلیکاپٹر مارچ اور سڑک سے عدالت تو عدالت سے حکم آگیا ہوا ہے اسلام آباد کی انتظامیاں کو کہ عمران خان صاحب کے لیے جلسے کی جگہ مختص کر کے بتا دے عدالت کو ڈھائی بجے تک کا ڈھائی گھنٹے کا ٹائم عدالت نے دیا ہے اپنا معاملہ چل رہا تھا سپریم کورڈ میں پی ٹی آئی اور اسلام آباد اپنا کے جو وقلہ ہیں وہ گئے تھے اسلام آباد آئی کورڈ میں کہ جی یہ جو ہے راستے رستے بند کر دیے گئے ہیں اسلام آباد آئی کورڈ کے علاوہ پھر پی ٹی آئی چلے گئے سپریم کورڈ آ پاکستان میں تو سپریم کورڈ میں تین رکنی بینچ کا جو فیصلہ وہ یہ آیا ہے کہ جی اسلام آباد کی انتظامیاں منصوبہ بنائے کہ عمران خان کہاں جلسہ کر سکتے ہیں وہ بنا کر بتا دے تو پھر اس کے بعد فیصلہ جاری کر دیا جائے گا اب آدھا فیصلہ تو تقریباً آ چکا ہوا ہے یعنی یہ کہ اسلام آباد انتظامیاں کو یہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے کہ جلسہ کرنے کی تو اجازت دی جائے لیکن جلسہ کہاں ہوگا کیا منصوبہ ہے وہ حکم دیا جائے تو عمران خان کو ایک بڑا ریلیف تو مل گیا ہے یعنی یہ وہ جو حکومت میں پہلے گزارش کر رہا تھا نی حکومت کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کو روک کر رکھا جائے تو وہ حکومت کی کوشش اگر ناکام ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایک ماضی ہے جو حکومت کے خدشات ہیں جس کا اظہار میں بھی کر دیتا ہوں تو اس ماضی سے پہلے جانے سے پہلے ماضی قریب میں چلے جاتے اکیس مارچ کو جب تیری قدم اعتماد پیش ہو چکی تھی عمران خان نے ستائیس مارچ کو ریڈ زون میں ڈی چوک پر جلسہ کر کے ارکان کو ایوان میں جانے سے روکنے کا اعلان کیا تھا تو جواب میں جو اپوزیشن جماعتیں تھیں جو اس وقت انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم بھی جلسہ کریں گے مولانا صاحب نے کہا تھا میرے کار کن بھی آئیں گے ہو سکتے لہٰذا آج عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ ڈی چوک جائیں گے ڈی چوک پر جلسہ کریں گے سری نگر ہائیوے سے کہ بجائے ڈی چوک پر جانے کا جب انہوں نے اعلان کیا اور ساتھ سپریم کورٹ میں بھی ان کی جماعت چلی گئی تو اب سپریم کورٹ سے ایک آرڈر تو آ گیا کہ جی عمران خان کو جلسہ کہاں کرنا ہے یہ انتظامیاں بتا ہے یعنی یہ تیہ کہ جلسہ ہوگا عمران خان کو جلسہ تو ان کا نہیں روکا جا سکتا لیکن کہاں جلسہ ہو متبادل جگہ کون سی ہے یہ ذرا بتا دیا جائے کیونکہ پہلے اچ نائن پارک کی تھا سری نگر ہائیوے پر عمران خان صاحب نے خود جمع ہونے کی کال دی تھی تو کہا گیا تھا کہ نہیں یہاں پر اگر یہ آئیں گے تو پھر آگے بھی بڑھیں گے اس کے پیچھے ماضی ہے ماضی ہے دوہزار چودہ کا دوہزار چودہ میں عمران خان صاحب نے جب لانگ بات لے کر اسلام آباد آئے تھی تاہرالکازیل اور عمران خان تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا ایک مقام پر آئیں گے اور وہاں پر آ کر رک جائیں گے ہم ریڈ زون کی طرف نہیں جائیں گے لیکن اسلام آباد میں داخل ہونے کے بعد جب جیسے ہی وہ پہنچے اور بڑا سا جلوس ان کے ساتھ تھا لوگوں کا آزاروں لوگ ساتھ تھے تو وہاں آ کر اعلان ہو گیا کہ جی ڈی چوک پہنچو تاہرالکازیل نے اعلان کیا پیچھے پیچھے عمران خان اور ڈی چوک پہنچ گئے اور ڈی چوک پر پھر ایک سو چھبیس دن کا دھرنا رہا اور وہاں پر جو مارکوٹائی پارلیمنٹ پر حملہ اپنا سپریم کورٹ کے راستے بند پارلیمنٹ کے راستے بند پی ٹی وی پر حملہ وہ سارا ایک رہ ماضی ہے جس کی وجہ سے حکومت کہہ رہی تھی کہ جی ان کو ان کی زبان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا یہ یقین کرائیں گے بھی یقین دیانی کرائیں گے بھی تو بھی انہوں نے آگے بڑھنا ہے اب عمران خان صاحب نے سری نگر آئے وے کا کہا تھا آج انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ڈی چوک پہنچیں گے اب سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اسی طرح بالکل اسی طرح عمران خان صاحب کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کا جو حکم جاری کیا ہے یا متبادل دینے کا جو آرڈر جاری کیا ہے اب اس پر حتمی فیصلہ تو تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا اسی طرح کیا ہے جس طرح عمران خان نے لاکڈاؤن اسلام آباد کی کال دی تھی اور لاکڈاؤن اسلام آباد تو نہیں ہو سکا تھا حکومت نے عمران خان صاحب کو بنی گالا سے نہیں نیچے اترنے دیا تھا لیکن اس وقت کے چیف جسٹس جو ہیں جسٹس خوصہ صاحب انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ اپنی وہ جو درخواست سپریم کورٹ کے ریجسٹار نے کہا تھا کہ درخواست اپنا فضول ہے واپس بھیج دی تھی تو وہ درخواست انہوں نے کہا تھا کہ ہم سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک تاریخ ہے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو اسی طرح اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ٹی آئی کی درخواست پر عمران خان کو ایک بڑا ریلیف دیا ہے اب ظاہر ہے حکومت اب حکومت کے پاس اپشنز کیا ہوں گے اگر عمران خان کو اجازت مل جاتی ہے جلسہ کرنے کی اور پھر حکومت کو سپریم کورٹ آف پاکستانی آرڈر کر دیتی ہے کہ جی راستے کھول دیں تو پھر راستے کھول دیں گے پھر اٹک پل بھی کھل جائے گا پھر جہلم کا دریا بھی کھل جائے گا پھر وہ چناب کا پل بھی کھل جائے گا پھر چاروں طرف سے جو راستے بند کیے ہوئے وہ کھول دیے جائیں گے لیکن پھر ایک چیز ہوگی یہ حکومت کہے گی کہ جس ہاری فورسز ہٹا دو پیچھے اب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اب یہ اسلام آباد ہے یہ عمران خان ہے کیونکہ حکومت پھر اس کے بعد کہا ہے حکومت نے دو تین بار کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں کہا جائے کہ ہم فیصلے کریں تو ہم فیصلے نہیں کر سکتے یہ تب کہا تھا جب ایف آئیے کے کیس میں کیس میں جو سوہ موٹو نوٹس لیا تھا سپریم کورٹ نے جب انہوں نے کہا تھا کہ ایف آئیے میں تکر اور ارتباد لے اور نیم میں تکر اور ارتباد لے نہیں کیے جا سکتے تو اس پر خرشیچاہ نے بھی کہا تھا رانہ سناولہ نے بھی کہا تھا دیگر قائدین نے بھی کہا تھا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں اگر کہا جائے گا اگر ہم فیصلے کریں تو ہم فیصلے نہیں کر سکتے اب یہ ہے کہ ہتمی فیصلہ تو آنا ہے ابھی لیکن حکومت بھی اپنی چیزیں سامنے رکھے گی کہ جی کیا کیا خدشات ہیں کیا کیا چیزیں ہیں لیکن ہتمی فیصلہ آنے کے بعد اگر ہتمی فیصلہ آتا ہے کہ جی اجازت دی جائے تو پھر حکومت کا رییکشن کیا ہوگا حکومت کیا کرے گی پھر حکومت پیچھے ہٹ جائے گی حکومت کہے گی اب جو کچھ عمران خان کرے گا اس کے ذمہ دار حکومت نہیں ہے حکومت ظاہر ہے پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب ڈی چوک پر پہنچ گئے تھے ابھی تک تو یہ ہے کہ حکومت نے رینجرس وغیرہ کو الٹ رکھا ہوا ہے رینجرس لگا دیا ہے اسلام آباد میں اگر سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ آ جاتا ہے اور عمران خان یقین دیانی کروائیں گے بھی کہ جی میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا تو ابھی حکومت کہے گی کہ نہیں ہمیں اس کی بات پر یقین نہیں ہے اب جس نے عمل درامت کروانا ہے خود آ کر کروائے ہم نہیں کریں گے یہ حکومت کی ایک انڈریسٹینڈنگ جو تھی پہلے دن سے اس حکومت اس پر عمل کر سکتی ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا عمران خان پہنچ چکے ہوں میں سوابی وہ ظاہر ہے اسی انتظار میں آگے بڑھیں گے جب سپریم کورٹ کا آدمی فیصلہ آئے گا پھر جلوس لے کر آگے بڑھیں گے فاتح بن کر پھر آگے بڑھیں گے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ فاتح بنتے ہیں یا پھر سپریم کورٹ حکومت کا ہاتھ کھول دیتی ہے کہ اپنی مرضی سے ڈیل کرو اب تک یہ لیتنا ہے اللہ حافظ